بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ باتیں بھی ان کے حقوں سے سامنے آئی ہیں شو آف ہینڈز کے ساتھ ہوئی آئین کی روح سے میرے اپو کرے ہوا ہے الیکشن کرانا ان کے شیڈول کا اعلان کرنا ان کے تاریخوں کا تعاین کرنا خالصتا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار ہے حکومت کو یا جالی وزیراعظم کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی اختیارات پر قبضہ کرے اس کی اختیارات کو خود استعمال کرنے کی ناجائز کوٹن کرے ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر واقعی وہ ایک خود مختار ادارہ ہے تو امران خان اور اس کی کابینہ کے اس قسم کے فیصلوں یا اس قسم کے اعلانات کا سختی سے نوٹس لے انہوں نے آئین کی خلاف خلدی کی ہے آئین کو سب اتاشتی ہے شو آف ہینڈز کی ذریعے سے سینٹ کا الیکشن کرانا یہ آئین پاکستان کی نفی ہے آئین کی روح سے یہ الیکشن بیلٹ پیپر اور خفیہ بیلٹ پیپر کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے اس کی علاوہ اور کوئی آئینی طریقہ نہیں صدارتی آڈیننس سے طریقہ انتخاب کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ آئین کے کسی شک کی تشریح تو کر سکتی ہے لیکن وہ آئین کو تبدیل کرنے کا اختیار نہیں رکھتی ہے اور نہیں اس قسم کے کیس کو سننے کا اس کے پاس اختیار ہے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کا انتخاب متناسل نمائندگی سے ہوتا ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ شو آف ہینڈز کے ساتھ یہ الیکشن ہو سکتا ہے اس پر پوانٹس گنے جاتے ہیں اور اگر ایک کامیاب رکن پوانٹس مکمل کر لیتا ہے تو اس کے بچی ہوئے پوانٹس اگلے امیدوار کی طرف انتخاب ہوتے ہیں یہ تو کاغذ کی اوپر بیٹھ کر حساب کتاب کرنے کا معاملہ ہے لگتا ہے کہ پوری کابینہ جاہل ہے اس قسم کی جاہلانہ مفتگو یہی لوگ کر سکتے ہیں اور کہتے ہیں پی ڈی ایم اسیفے نہیں دے گی پی ڈی ایم کا اسیفوں پر اتفاق نہیں ہے اگر پی ڈی ایم اسیفے نہیں دے گی یا اسیفوں پر اتفاق نہیں ہے تو پھر آپ اس قدر حواس باہتہ کیوں ہو گئے ہیں آپ کا سرکیوں چکرا گیا ہے کہ آئین کی خلاف باتی بھی کر رہے ہو اور جاہلانہ گفتگو بھی کر رہے ہو اس حوالے سے یہ اس وقت کلکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کے اس قسم کے بھونگے قسم کے بیانات غیر آئینی قسم کے بیانات آئین سے متقلات قسم کی بختگو اور علیہ شکل کمیشن کی اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینے کہ اس غیر آئینی کوشش کا نوٹس سختی سے نوٹس لیں کہ انہوں نے ایسی حرکت کیوں ہو گئی آج جو میں آپ حضرات سے مفتگو کر رہا ہوں بدقسمتی سے آج کا دن سولہ دسمبر سولہ دسمبر ہماری تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جب جنرل نیازی نے انڈیا کی جنرل اروڑا کے سامنے ہتھیار دانے نوے ہزار پاکستانی فوجیوں نے ہتھیار کیوں ڈاڑا تاریخ کا وہ ایسا بدلما داگ ہے ہمارے لیکن اس کی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فوج بمقابلہ عوام کے آدمی اور جب بھی فوج اپنے عوام کے مقابلے میں آتی ہے تو پھر اس قسم کے طرف قسم کے نتائج سامنے آتا ہے اسی لیے میں نے اس بات پر تشویر کا اظہار کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ عوام کے مقابلے میں آ رہے ہیں اس کا نتیجہ ملک کے اندر انارکی کی علاوہ اور پوچھ رہے ہیں پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے آخر فوج کی قیادت کو پڑی کیا ہے کہ وہ ایک ناجائز حکومت کو تحفظ وراہم کر رہے ہیں اور اس پر بزید ہے اس قسم کے روش فوراں ترک کر دینے چاہیے الیکشن دوبارہ اور عوام کو اس کی امانت واپس کرنا ناغوزیر ہو چکا ہے اس کے علاوہ عبدالدوس اور آسان ہے لہذا اس وقت عوام کے رہے سوئے ہیں آج وہ بدبخت دن ہے جب ہمارا مرک دو لخص ہوا تھا آج وہ بدبخت دن ہے جب آرمی پبلسکول پشاوہ پر حملہ ہوا چار سو سے زیادہ چھوٹے چھوٹے بچے شہید کر دیا گیا آج کا دن وہ بدبخت دن ہے جب دو ہزار آٹھ میں باجوڑ کے ایک مدرسے پر چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور حفظ قرآن مجھولتے ان کو شہید کر دیا گیا اس لحاظ سے میں آج کی دن کو پاکستان کی دن ایک سیاہ دن قرار دیتا ہوں اور پھر متنبی کرنا چاہتا ہوں اپنی اکتبیشن کو کہ وہ عوام تشانہ بخانہ کری گیا عوام کے حق کے لیے اپنی جس پھوڑے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا